اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائے تاکرون میں فیصلہ کرے تو کہیں گے کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا اور یہی لوگ فلا پانے والے ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی ممبرداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑی ہو کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ پس اندیدہ فرمبرداری درکار ہے بے شاک اللہ تمہارے سب عمال سے باقبر ہے کہہ دو کہ اللہ کی فرمبرداری کرو اور رسول اللہ کی حکم پر چلو اگر مو موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا عدا کرنا جو ان کے ذمہ ہے اور تم پر اس چیز کا عدا کرنا ہے جو تمہارے ذمہ ہیں اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھے رسول پر پالو گے اور رسول کے ذمہ صاف صاف احقام میرے کا پہنچا دینا ہے جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنائے تھا ان کے دین کو جیسے اس نے ان کے لئے پسند کی ہے مستحقم و پائدار کرے گا اور خوف کے بعد مقامت بخشے گا وہ میری بات کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں اور نماز پڑھتے رہو اور زکاة دیتے رہو اور پیغمبر اللہ کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائیں اور ایسا خیال نہ کرنا ہے کہ تم پر کافر لوگ آلے با جائیں گے وہ جا ہی کہاں سکتے ہیں ان کا ٹھکانہ بزرخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے و آخر دعوان و الحمدللہ رب العالمین